محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھ ہی کہاں گائب ہوئے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور ان کی ڈیڈ بوڈیز کہاں ملیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اسلام علیکم دوستو یہ بات ہے دو فروری دو ہزار اکیس کی جب چار کلائمبرز محمد علی صدپارہ، ان کے بیٹے ساجد علی صدپارہ آئسلنڈ سے تعلق رکھنے والے جان سنوری اور چلی سے جان پابلو نے کیٹو کی چوٹی کو سر کرنے کے لیے اپنے سفر کا آگاز کیا کیٹو دنیا کی دوسری سب سے بڑی چوٹی ہے جس کی بلندی اٹھائیس ہزار دو سو اکان فیٹ اور آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹرز ہے کیٹو پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں واقع ہے اور محمد علی صدپارہ بھی گلگت بلتستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں محمد علی صدپارہ نے اس سے پہلے بھی بہت سے پانوں کی چوٹی کو سر کیا تھا جن میں کیٹو بھی شامل ہے محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں نے کلائمنگ دو فروری سے شروع کی اور ان کا سفر چار فروری تک نارمن رہا ان دو تین دنوں میں محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں نے تقریباً تئیس ہزار چھ سو بائیس فیٹ تک کی بلندی تائے کر لی دی لیکن پھر پانچ فروری کو محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد علی صدپارہ آکسی جن ریگولیٹر میں خرابی کے وجہ سے واپس لوٹ گئے مگر باقی تین کلائمبرز نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد باقی تین کلائمبرز کا اپنی ٹیم سے رابطہ منقطع ہو گیا پھر چھے فروری کو ان سب کو لاپتہ قرار دیا گیا ان سب کو تلاش کرنے کے لیے ایک ریسکیو آپنیشن کیا گیا جو تقریباً دس یا گیارہ دن تک چلا مگر موسم کی خرابی کی وجہ سے ریسکیو ٹیم محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے میں ناکامیاب رہی اور 18 فروری کو ان سب کلائمبرز کو مردہ قرار دیا گیا مگر محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھی کہاں گائب ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی ڈیڈ بوڈیز کہاں ہیں یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا تھا پھر تقریباً ساڑھے پانچ منت کے بعد چھبیس جولائے کو محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کی ڈیڈ بوڈیز کو تلاش کر لیا گیا جو کہ کیٹو بوٹر لینگ سے تقریباً نو سو سی فیڈ نیچے پائی گئی تھی کیٹو بوٹر لینگ جس کو ڈیڈ سون بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا ایسا ہے جہاں سے زندہ بچنے کی چانس بہت ہی کم ہوتے ہیں یہاں درجہ حرارت منفیس ساٹھ ڈگری تک ہوتا ہے اور اس حصے میں آکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہے محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کی موت کو لے کر کافی تھیوریز ہیں جیسے کہ شدید سردی آکسیجن کی کمی وغیرہ وغیرہ مگر حقیقت کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کی کہانی ہمیں حیرت اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیٹو کی بلندی پر جانے کا سفر ان کی حمد لگن اور پھر ان کی لاپتہ ہونے کی خوفناک حقیقت یہ سب ایک دلچسپ اور رہس میں کہانی ہے تو اس سفر کی یادوں کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں نے ثابت کیا کہ انسان کی حمد اور لگن کی کوئی حد نہیں ہوتی ان کا سفر کیٹو کی اونچائیوں تک ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا تو میں امید کرتا ہوں آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ